موسیقی آدھی حقیقت آدھا فسانہ سبھی گرہوں میں سب سے طاقتور نیائے کے دیوتا کرم پھل داتا جن کے نام بھر سے دیوتا تک کام پڑتے ہیں جس پر ان کی سواری بھاری ہوئی سمجھو اس کا ناش تیہ سمجھ تو گئے ہوں گے یہاں ہماری آج کی کہانی شنیدیو پر ہے یہ کہانی دنیا کے پہلے شنیدھام کی ہے ایسا دعویٰ کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شنی شگنپن کی شلا اور دھیروں سدھ شنی پیٹھوں کی پرتما کا پتھر وہیں سے لیا گیا ہے اس شنیدھام میں مہابلی ہنمان اور شنی کی موجودگی کے تریتا کالین ساکشیں جنہیں ویگیانک اور ترک شاستری بھی مانتے ہیں پھل حال اس مندر میں کچھ ہوا ہے کچھ ایسا جس نے لوگوں کی نیند وڑا دی ہے کہتے ہیں وہاں شنی جاگرت ہو گئے ہیں گرہوں کا دشا بدلنا اور اس سے ٹھیک پہلے شنیدیو کا جاگرت ہونا کیا یہ محض سہیوں گے کچھ لوگ اسے شب بتا رہے ہیں تو کچھ لوگ پرلے کی شروعات شنی شب تو لاب ہی لاب اور اگر ناراض تو سروناش کرم پھل داتا نیای کے دیوتا آنکھ بند کر کے سب کا نیای کرنے والے کرم کو دیکھ کر وہ نیای تے کرتے ہیں دنڈ تے کرتے ہیں جو دے بتاؤں کو بھی دنڈ دیتا ہے بتائیے اس کو کیا کہیں گے ہم پرانوں کے مطابق شنی کو ان کی پتنی نے شراب دیا تھا یمراج اور اندر کو ہرانے والے لنکا دیپتی رامن نے شنی کو بندھک بنا کر رکھا تھا لیکن شنی کے نیتروں سے وہ بھی کامتا تھا لنکا سے آزاد ہوتے ہی شنی نے لنکا کو نظر بھر دیکھا اور پھر جانتے ہیں کیا ہوا جیسے ہنوان جی نے اس کو سیدھا کیا تو الٹ پلٹ لنکا سب جاری اور کود پر ہاں کبھی سندھو مچھا سب لنکا کا بناس سیکنڈوں میں ہو گیا یعنی شنی کی آنکھیں کھلیں تو وناش تیر اور شاید اسی لیے یہ دعوے یہ کہانیاں یگوں سے سنت مہاتما سناتے آئیں لیکن پھر کلیوگ میں ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا جس نے تمام پنڈتوں سیکنوں بھوشت وقتاؤں دھرم کے سب ہی جانکاروں کی نیند حرام کر دی ایک شخص جب مرینہ شنی دھام میں شنی دیو کی مورتی کا ویڈیو بنا رہا تھا تب ویڈیو میں شنی دیو کی آنکھیں کھلی دکھائی دیں اسے یقین نہیں ہوا تو وہ ویڈیو کو پھر سے سیٹ کرتا ہے دوبارہ مورتی کی اور کیامرہ فوکس کرتا ہے لیکن یہ کیا ہے شنی پرتما کی آنکھیں پھر سے دکھتی ہیں ایک دم ساف جیسے گھور رہی وہ بھی غصے سے بس یہ ویڈیو آیا اور تہل کا مچ گیا لیکن سب کے لیے یہ شب سنکیت نہیں آج ہم جائیں گے اس چمککاری دھام جہاں قدم قدم پر نئے رہسی ملے جہاں خطرہ آنکھوں کے سامنے ہوگا اور سلجھائیں گے تصویروں میں چھپی وہ پہلی کسی پرتما کی آنکھیں کھلنے یا بند ہونے کی یہ کوئی پہلی تصویر نہیں ہے لیکن اس پراشین دھام پرانوں کی کہانیوں اور گرہوں میں ہونے والے بدلاو کو جوڑ کر دیکھیں تو اس ویڈیو کے مائنے بہت اہم ہو جاتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ویڈیو بنانے والا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے اس لیے وہ ویڈیو سے چھیڑ چھاڑا نہیں کر سکتا ہم نے کہا کہ روشنی جب شنیدیو کی مورتی پر پڑتی ہوگی اس سمائے کسی خاص کون سے دیکھنے پر آنکھیں کھلی لگتی ہوں گے تو لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اسے ثابت کر کے دکھائیے لیکن نہ ہمیں وہاں کچھ ثابت کرنا تھا نہ کسی کو سچا یا جھوٹا کہنا تھا ہم تو اس پراشین شنیدھام سے جڑے رہسے اور چمتکار دیکھیں گے سمجھیں گے آپ کو دکھائیں گے اور پھر اس ویڈیو کو پرکھیں گے بھرم ہوگا تو دور کریں گے چمتکار ہوگا تو نمان کریں گے اس ویڈیو میں یہ دعوی جس نے بنایا ہے کہ میں نے اس کو آنکھیں کھلی دیکھیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ویڈیو دس ورث سے انورت ایک نردھارت سمجھ پر صبح تین بجے جگنے کے باد چار بجے گھر سے نکلنے کے باد پانچ بجے سے پہلے پہلے درشن کر لیتا ہے سنی چونکہ بردھکال کا سوامی ہے یعنی شام کو چار بجے پانچ بجے کے باد جب سورج جوبتا ہے اس کے باد ان کی پوجا شروع ہوتی ہے سورے ادھے سے پہلے تک ان کی پوجا کا بڑا مہتو ہے تو وہ بیکٹی لگاتا ہے دس سال سے پوجا کر رہا ہے تو اگر بھگوان نے اس کو کوئی درشن دیا ہے تو اتشوکتی نہیں ہوگی اب یہ اس کا دعوی ہے یہ جانچ کا بشے ہے سنت بچن پتھر کی لیکا مور بچن پرجا بھی بھگوان نے کے دیئے کہ میں جھوٹا پر جاؤں گا لیکن میرا بھگا جھوٹا نہیں پڑے گا مدھ پردیش کی دھرتی پر بھارت کا سب سے بڑا بیہڑ اور اس بیہڑ کے ایک پروت پر دنیا کا پہلا شنی دھاں بیہڑ میں جہاں سارے کوئیں نہریں چپ ہیں تو وہاں اُلٹے بہتے چوراسی جھرنے کل کل کر کیسے بہتے ہیں ایک ہی چٹان سے اُبھری مہابلی کی پرتما اپنی چٹان چھوڑ کر کھڑی کیسے ہوتی جا رہی شنی دھاں کے اس گپت تیخانے میں کون سا راز چھپا ہے اور وہ کون ہے جو روپ بدلتا ہے آتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے آدھی عقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم آج اس شنی دھام میں جا رہی ہے جہاں تریتا کال کے بعد دوسری بار شنی نے آنکھیں کھولی چمبل گھاٹی کا پرمک زلا مرینہ ویسے تو کئی رہیسے کو سمایے ہوئے لیکن یہاں پر شنی چرہ مندر کے کچھ ایسے رہیسے ہیں جو پوراڑک کال سے ہی یہاں پر لوگوں کو چھکت کرتے ہیں لوگوں کو چوکا دیتے ہیں کچھ ایک ایسا ہی رہ سے پھر سے سامنے آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ شنی دے جو کہ شنی چرہ پہاڑی پر وراجت ہیں انہوں نے ایک وار اپنی آنکھیں کھولی ہیں اور ایک بھکت کو درشن دیئے ہیں ساکشات درشن دیئے ہیں اور اسی کی پڑتال کرنے کے لیے آدھی عقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم پہنچی ہے مرینہ جلے میں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا ایک لوتا شنی دھام ہے جہاں خود شنی وراجمان ہے لنکا دہن کے سامنے جب لنکا نہیں جل رہی تھی تب ہنوان جی نے اپنی دیب درستی سے دیکھا کہ یہ کیوں چمک رہی ہے جلنے کے بار انہوں نے کہا یہاں شنی دیب کا باس ہے اور ان کو وہاں کھو جا اور کھو ج کے یہاں پرکشے پیت کیا رازہ بکرمہ دیتے نے اس پرتیما کی پرانپرتشتہ کرائی جب ان کو یہ دیب درستی سے آبھاس ہوا کہ یہاں شنی کا گھر ہے اور شنی کا مندر ہونا چاہیے اور پوجہ ہونی چاہیے تب رازہ بکرمہ دیتنا ان کی پرانپرتشتہ کرائی تو یہ تریتا یوگین مندر ہے اور یہاں تمام طرح کے چماتکار یہاں دیکھے گئے ہیں لوگوں دوارہ شنی کے درشن بھی کئی سر دھالوں دوارہ کیے گئے ہیں مانتے ہیں لوگ کہ یہاں سنی دیب کی ہم پر کرپا ہوئی ہے ہریونچ پران کے مطابق یہ مندر تریتا کال سے یہاں پر موجود ہے اور یہ شنی کا پہلا ستھان ہے جس کا ایک ثبوت دیتے ہیں یہ پیلے پھول جب آپ شنی چرہ مندر کی اور بڑھتے ہیں تو سرسوں کی لہلاتی فصل آپ کا دھیان آکرشت کرتی ہے کچھ اس طریقے سے سرسوں کے کھیت آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہر طرف سرسوں کی پیلی چادر سندر درش پیدا کرتی ہے اس کے پیچھے کہاوت یہ ہے کیونکہ شنی چرہ مندر پر شاکشات شنی بیٹے ہوئے وراجت ہیں اور جب لنکا سے شنی کو یہاں پر حنوان جی نے بھیجا تو وہ کافی گھائل تھے اور گھائل کا اپچار شنی کا جو ہونا تھا وہ سرسوں کے تیل سے ہونا تھا اس لیے چمبل کے اس پورے علاقے میں چاہے وہ اتر پردیش کے علاقہ ہو چاہے راجستان کے علاقہ ہو چاہے مدھ پردیش کے علاقہ ہو ہر طرف سرسوں کی فصل اسی طریقے سے لہلاتی ہے ہر سال لہلاتی ہے اور دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دیش کی سرسوں کا جو اتپادن ہے قریب 60% دی اتپادن چمبل کی اسی بیلٹ میں ہوتا ہے اور اس کو یہاں کے استانیے لوگ شنی دیو کی کرپا کے روپ میں دیکھتے ہیں ایتیم پروت کا دکڑا دکڑا شنی کے یہاں آنے اور پھر یہیں واز کرنے کا دعویٰ پرکٹ کرتا ہے جسے ثابت کرنے کے لیے لوگ اور بیگیانک کئی عدبھت تاوے پیش کرتے ہیں یہ تو ہندوستان کا پورا ایسیا کا پہلا شنی دیو مندر ہے جو کی اس میں پھیکا گیا تھا وازتک تصورب یہ شکتی کے دور پھیکا گیا تھا وہ شنی دیو مندر یہی ہے پہلا شنی دیو مندر یہی ہے شنی دیو مندر بنایا تھا وہ شنی دیو مندر یہاں سے پتھر لے کے گئے تھے یہیں سے اوم سنی چران نمی کا جاپ کرتے ہیں اس کا نام لے کر اس کی حد میں اگر کوئی گھوس آتا ہے پاڑ کے پیر یامتے تو اس میں سنی نہیں رہ گا سنی سنگنپور کی جو سلا ہے اسی اہتی پروت سے لے جا گئی ہے اگر اپن چاہے سائنٹیپکلی کاربن ڈیٹنگ کے دوارہ یہ پروب کر سکتے ہیں کہ وہ سلا اسی پروت سے لے جائے گئی ہے اور اسی کے سمکالی نے یہ جو چھیتر ہے بڑے بڑے تنتر منتر مہرشیوں کا آشرہ اس تھل ہے پوڑا کا بڑا اس تھل ہے تاتکالین سمیہ میں جب جنگل رہا ہوگا گھنگھور جنگل رہا ہوگا ابھی کافی جنگل دکھائی دیتا ہے تو تاتکالین سمیہ میں جو جنگل رہا ہوگا اس جنگل میں لوگوں نے یہاں پوڑا کی ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے ایتی پروت جس کے ہر قدم پر شنیدیو کے ہونے کے ثبوت موجود ایتی پروت پر ہم جا رہے ہیں 84 جھرنوں کی تلاش میں اور کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور ہم کو اپنی گاڑی یہیں چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس کے آگے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف پیڑ پودے اور اونچا اونچا ایسا پہاڑ کا ٹیلہ ہی دکھائی پڑے گا تو اب ہم یہاں سے اپنا سفر آگے کا تیہ کریں گے اور ہم تلاش کر رہے ہیں خوز کر رہے ہیں ان 84 جھرنوں کی جن کی اوتپتی شنیدیو کے ایتی پروت پر آنے کے باد ہوئی ہے تو چلتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ان 84 جھرنوں پراشین کہانیوں کے مطابق مہابلی حنمان نے شنیدیو کی پیاس بجھانے کے لیے گپت گنگا اور ان جھرنوں کی رچنا کی تھی کہتے ہیں سوکھا پڑھنے پر بھی گپت گنگا کا پانی نہیں سوکھے گا ہمیں اسی گپت گنگا اور جھرنوں کی تلاش تھی جتنا سمجھا تھا راستہ اتنا آسان بھی نہیں تھی ہاتھ چھلا لیکن شکر ہے کہ زیادہ چوٹ نہیں لگی ایتی پروت ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر گھنے جنگل ہے اور جنگل بھی ہرے بھرے نہیں کٹیلے جنگل سوچئے ابھی کے حال کے دور میں تو آسپس ہرکے بن گئی لیکن جب پہلے کبھی لوگ شنیچرہ مندر آتے تھے تو ایسے راستوں سے ہو کر آتے تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سمراٹ وکرمہ دیت نے شنیدیو کے آسپاس شنیچرہ مندر کے آسپاس بہت کام کر آیا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جو پتھریلی راستے بنائے گئے تھے اب وہ صدیوں بعد اوپڑ خواڑ پتھروں کے اس روپ میں یہاں پر موجود ہیں تو اب آپ سوچئے کہ کس دور میں لوگ آسپسہ کے چلتے اتنے گھنے جنگل میں ہو کر شنیچرہ پہاڑی تک شنی مندر تک پہنچتے تھے تھکان ہو گیا لوگوں نے کہا تھا یہ پورا علاقہ رشی منیوں کا علاقہ تھا اب اس کے سبوت بھی دکھنے لگے تھے ایتی پروت پر ایک کے بعد ایک تمام رہ سے ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے جب آپ اس پروت پر چڑھتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ یہاں پر مورتیاں مورتیوں کے حصے بکھرے ہو پڑے ہیں اب آپ یہ مورتی دیکھئے نیزام دی آپ یہ مورتی دکھائیں گے درشکوں کو تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس مورتی کا جو چہرہ ہے وہ سمیہ کے ساتھ ساتھ اب پوری طرح سے مٹ چکا ہے لیکن یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مورتی کتنی پرانی ہے اور اس پورے جنگل میں اس پروت کی چوٹی پر آپ الگ الگ جگہ پر دیکھیں گے تو دیکھیں نندی بابا کی مورتی مجھے دور سے دکھائی دے رہی ہے اور اس کا سر یہاں پر نہیں ہے تو اس طرح سے مورتیاں اس پورے پروت پر فیلی پڑی ہیں اور جیسا کہ اتیاس بتاتا ہے کہ مغل کال میں تمام مندر نشت کیے گئے تھے تو اس بات سے بلکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پر بھی بہت مندر رہے ہوں گے اور لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مندروں کو یہاں پر توا کیا گیا تھا اور اسی لیے جو مورتیاں پرتماں تھیں ان کے اوشیش آج بھی ایتی پروت کی چوٹی پر موجود ہے اور آپ یہاں پر جہاں جائیں گے آپ کو ہر طرف پتھر پتھر کی شلائے مورتیاں ان کے اوشیش ہر طرف یہاں پر بکھرے پڑے ہم کافی دیر تلاشتے رہے لیکن مندروں کے اوشیشوں کے سوا کچھ نہیں دکھا اچانک ہماری نظر ایک گفہ پر پڑی لنکا سے بھارت دیش واپس آنے کے بعد شنی دیو ایتی پروت پر آئے اور ایتی پروت پر جب وہ آئے تو کافی کمزور تھے اور کسی ایسی گفہ میں وہ یہاں پر آ کر رہے جہاں پر انہوں نے اپنی جو شکتیاں تھی وہ واپس پائیں اپنی طاقت واپس پائیں اور ایسی تمام گفہیں آج بھی اسی حال میں موجود ہیں جو تریتا یگمہ ہوا کرتی تھی آپ دیکھئے یہ پتھر کی ایک بڑی سی شلا ہے اور اس شلا کو اب کیونکہ گرے نہ اس کے لیے نیچے یہ پلر ضرور کھڑا کر دیا لیکن آج بھی اس گفہ میں ایسے پانی آپ دیکھیں گے تو لگاتار یہاں پر بہر آئے چھوٹے چھوٹے نالیوں کو روپ دے دیا ہے تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے اور اپنا راستہ بناتے ہوئے چھوٹے سے کنڈ سے ہوتے ہوئے ایک تالاب میں آکے گرتا ہے تو منشہ نے اپنے احساب سے چیزیں ٹھیک کر دی لیکن یہاں پر پانی پتھر سے ہوتا ہوا آج بھی لگاتار بھیتا ہے اور اس بات کے تمام سبوت ہے کہ گپت گنگا جب ایتی پروت پر پہنچی تو پورے پروت پر پانی تھا تو اب پروت کے اس پانی کو تھوڑا روپ دے دیا گیا لیکن آج بھی لوگ اسی پانی کا لگاتار استعمال کرتے ہیں بھکتوں نے شنی کے ان پراکرطک سبوتوں کو انسانی رنگ میں ڈھال دیا تھا کچھ دور چلنے پر ہمیں شنیدھام سے جڑا دوسرا سبوت دکھا ایتی پروت پر 84 جھرنے بتا جاتے ہیں اور یہ 84 جھرنے تریتا یوک سے یہاں پر نرورت چل رہے ہیں لوگوں کو پانی دے رہے ہیں کیونکہ یہ بیہڑ کا علاقہ تھا پتھریلا علاقہ تھا ویدوانچل کی پہاڑی نے کہا جاتا تھا اور ان پہاڑیوں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طرف پتھر دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ 84 جھرنے آج بھی ہیں کچھ ضرور بند ہو گئے لیکن ان 84 جھرنوں میں آج بھی بھرپور پانی ہے اور آس پاس کہ گاؤں والے اسی پانی سے اپنی پیاز ہو جاتے ہیں اسی سے کھانا مناتے ہیں جوتے کھول رہا ہوں اور آپ سوچیں گے کہ میں جوتے کیوں کھول رہا ہوں تو اس کے پیچھے وزہ یہ ہے کہ گاؤں میں جل کو آج بھی دیوپتہ مانتے ہیں جب ہم جھرنے کی بھیتر جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمیں گاؤں والے نے کہا کہ بھائی صاحب جوتے اتار کی جائے گا اور اسی لئے ہم جوتے اتار رہے ہیں کیونکہ اس جل کی پوجہ کی جاتی ہے اسی جل سے کھانا بھی یہاں پر بنایا جاتا ہے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہاں سے چاہے جتنا پانی نکال لو پانی کا ستر ہمیشہ اتنا ہی بنا رہتا ہے ایتی پروت کی ان 84 جھرنوں میں سے ایک جھرنے کی بھیتر موجود ہے اور آپ دیکھئے ایک چھوٹا سا کمرہ نومہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور کہیں پانی کا شروط آپ کو پیچھے دکھائی دے گا انہی پتھروں کے پیچھے سے پانی آپ کو آتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایتی گاؤں آس پاس کے گاؤں والے یہاں پر آتے ہیں اسی پانی سے کھانا بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت تیٹا پانی ہوتا ہے بہت اچھا کھانا اس سے بنتا ہے اور یہ پانی یہاں پر آ کر جمع ہو جاتا جس کے بعد آپ دیکھئے کہ گاؤں کی مہیلہ ہیں اس طریقے سے پانی برتی ہیں اور یہاں سے پانی ڈھوکر اپنے گھر لے کر جاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک یہ پرکریہ چلتی ہے دن بار گاؤں والے اسی جھرنے کا پانی پیتے ہیں چوراسی جھرنے ہوا کرتے تھے لیکن سمجھ کے ساتھ کچھ جھرنے یہاں پر بند ہو گئے ہیں سبوت دیکھ لیے چلیے اب گاؤں والوں سے بات چیت کرتے ہیں میری ستتر سالک امبر ہو گئی ستتر سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ آمارے بجرک کہتے آئے ہیں کہ ہجاروں برس بیٹ گئی تیتہ ہو سے یہ جھرنہ ایسا کہ ایسا چل رہا ہے پورا سنی مہاراج جانے کان سے آتا ہے سنی مہاراجی کرپئی ہے ان کے چرنوں سے نکر رہی ہے پوری پاڑ میں پھیل گئی ہے جھرنوں کی کانی یہ ہے کہ سنی مہاراج آئے چیتہ اسے لنکا سے پھینکے ہوئے تو تب سے سنی گھنگا لائے پوری پاڑ میں انہوں نے بجرن کیا کہ جہاں جہاں سن ترہتے ہیں وہاں وہاں جا کے آپ بجرام کریے تب سے سنی گھنگا پوری پاڑ میں چورہ سی جھرنہ ہے سنی گھنگا نام سے تب سے پورا گام اب یہ تو نیا ماملہ ہے گام والوں کا دعویٰ تھا کہ سیکڑوں بھکتوں نے شنی کو دیکھا ہے جب مندر جو بلکل کھنڈہار تھا کہیں سے چار دیواری سب ٹوٹی پڑی تھی آپ یہ سمجھئے کلپنا کریے جب سیام کو چار وزے شیر جل پینے کے لیے آتے تھے تو وہ ایک دو کلومیٹر پہلے دہارتے تھے وہ اپنی آنے کی سوچنا دیتے لیکن شنی دشہرے میں ہی کیوں آتے ہیں لوگوں کا دعویٰ تھا کہ راون کے ود کے دن شنی یہاں ساکشات انسانی روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں کیونکہ اسی راون نے انہیں اپنا بندھک بنا کر رکھا تھا اپنے راج محل کے نیچے تمہیں میرے چرموں میں دیکھ کر سنسار یہی کہے گا کہ دیکھو دیکھو لنکا پتی راون نے شنی کو کیسے اپنے پیروں تلے تبوچ لیا دشہرے کے دن وہ گنگا میں سنان کرتے ہیں اور پھر لپت ہو جاتے ہیں اینطی پروت پر شنی کے تریتا کالین نباس اور چمتکاروں کے دو سبوت تو ہمیں مل گئے تھے تو کیا شنی کے رکھشا کے لیے مہابلی ہنمان بھی موجود ہیں اور کیا ان کی مورتی بھی ٹھیک ویسی ہی چمتکاری ہے جیسی کی دعویٰ کیا جاتا ہے اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتا چلے گا یتی پروت پر ایک طرف شنی دیو کا مندر ہے تو چند قدموں کی دوری پر ہی پوڑے سرکار یعنی ہنمان جی کا مندر ہے اور اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی قصہ ہے کہا جاتا ہے کہ لنکا دہن کے دوران جب ہنمان لنکا جلانے گئے تو جلانی پا رہے تھے کیونکہ راوڑ نے شنی دیو کو وہاں پر بندی بنا کے رکھا ہوا تھا اپنے آسن کی نیچے پیاروں کو تلے رکھا ہوا تھا اور ہنمان نے شنی دیو کو مکت کر آیا میں ہنمان ہوں وہی شنی کو کسی بھی پرکار کا کشت مجھ دینا اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ہنمان جی نے شنی دیو کو فیکا اور وہ یہ تی پروت پر آئے لیکن یہ ایک دم بیہر کا علاقہ تھا سنسان علاقہ تھا تو شنی دیو نے کہا کہ ہنمان جی یہ آپ نے مجھے کہا علاقے رکھ دیا یہاں پر تو میرے پتا سوری کا جو تیز ہے وہ میں سہن نہیں کر پاتا ایسے میں ہنمان نے کہا کہ آپ پہنچ مہاراج میں بھی آپ کے پیچھے چلتے جلتے آتا ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد خود ہنمان یہاں پر آئے اور پھر اس مندر میں جس کو پوڑے سرکار کا مندر کہا جاتا ہے یہاں پر آ کر وراجت ہوئے اور جو مورتی ہم آپ دکھانے جا رہے اس کو لے کر بھی تمام قصے ہیں تمام کہانیاں ہیں ہنمان کے جیوت روپ میں مندروں میں آنے کی کئی کہانیاں پرچلت ایسی ہی ایک کہانی یہاں بھی ہے جب انمان جی نے سنی بھگوان کو لنکا سے یہاں بیجا تھا تو سنی سے ملنا چاہتے ہیں اب ہم سے ملنے آئے تو اید کے پسچات ہنمان جی سے ملنے آئے ملنے آئے تو بہت ہارے تھکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اید میں بہت پریسان ہوگیا ہوں میں تو میں تھوڑا بسرام کرنا چاہتا ہوں تو ہنمان جی نے یہاں پر بسرام یہ کہا جاتا ہے کہ پورو کی دشا میں ہے جب سورے سوگ اگتا ہے اور سورے اگتا کے باد پہلی کرن پڑتی ہے تو اس کا تیج شنی مہاراج پر نہ پڑے اس سے پہلے یہ مندر ہے اور سورے کا تیج پہلے پورو سرکار یعنی ہنمان جی سہن کرتے ہیں کیونکہ لیے پورو سرکار یہاں پر ہے اور سورے کا تیج ہے اس کو سہن کر دیں کیا آپ کچھ سمجھے نہیں تو پھر سے سمجھاتے ہیں شنی اُلکہ بند کی طرح بیہڑ میں گرے اور پہاڑ پر گھٹھا ہو گیا وہیں مرینہ کا شنی مندر بنا وہاں سورے کی پہلی کرن شنی پر پڑتی تب مہابلی دونوں کے بیچ اونچائی پر پرکٹ ہو گئے اب سورے کی پہلی کرن ان پر پڑتی اس کے بعد شنی پر ان کا تیج پڑتا مہابلی ہنمان کا شنی کو پھینکنا اور شنی کا اس بیہڑ میں گرنا اور ہنمان کا شنی کو سورے سے بچانا یہ تو پورانک کہانی لیکن شنی اور مہابلی کی مورتیوں کا ٹھیک اسی طرح پرکٹ ہونا کیا صرف اتفاق ہے لوگ اپنے دعووں میں ایک اور کہانی جوڑتے ہیں چلیئے وہ سنتے جوڑتے ہیں جوڑتے ہیں سورے دیو ان کے پتا تھے انمان جی گروہ تھے تو انمان جی نے جہاں بھی کار کیا ہے نا صندیقائی کار کیا ہے انہوں نے اپنے گروہ کو سب طرح سے ان کے بارے باتایا تب سورے دیو نے کہا کہ میں اپنے پتر سے دویس نہیں رکھتا ہوں لیکن میرے پتر کی اگر سباو کے کارن یا سنی بھگوان کروپ تھے اس کارن انہیں مطلب گلانی ہو گئی تھی جو انہوں سکتیوں کا پتا چلا تو پھر انہوں نے پتر میں سوکار کیا ہنمان جی کی پتا پتر میں مطرتہ ہو گئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں کچھ ضرور ہونے والا شاید تبھی ہنمان جی کی گپت مورتی دھیرے دھیرے کھڑی ہوتی جا رہی ہم نے انہوں بانجی کو اسی دیکھا اس روپ میں دیکھا ہے جب ہم بچپن چلا 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 تو پیر نہیں دیکھتے تھے پیر کلیر دیکھنے لگے ہیں پیر کلیر دیکھنے لگے پیلے یہاں پر سر دیکھتا تھا اور مورتی اونچائی پہ ہو گئی ہیں مورتی تھوڑی بٹھ گئی ہیں کچھ کہانیاں سنی کچھ دعوے دیکھیں اب مہابلی ہنمان کی مورتی حقیقت میں بڑھ رہی ہے یا نہیں اس دعوے کو سنا اور سمجھا جا سکتا ہے پرخہ نہیں جا سکتا بوڑے ہنمان سے کچھ دور پر ہماری اصلی اور انتیم منزل ہے اور وہ رہسی ہے جو ہزاروں لوگوں کو یہاں کھینچ لاتا ہے جیسے ہمیں کھینچ لائے مورینا کے شنیدی مندر کی خیاتی پرسیدی اس قدر ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ مورینا بہر یعنی چمبل کا علاقہ ہے اور آسپاس صرف گھنہ جنگل ہوا کرتا تھا آسپاس صرف چمبل اور ڈاکو ڈکیت کی موضوع کی بات بھی یہاں پر ہزاروں کی تعداف میں شنی کے شرد دالو یہاں پر پہنچتے ہیں آپ کتنے بھی کشت میں ہوں شنی جیسا کوئی دیالو نہیں ہے شنی بھگوال کیشن کے سورو پہ یہ نیلا ان کو بستر لگتا کالا یہ دان لے سنی دیو کی آنکھ دو درشتیاں ہیں ان کی آنکھ اگر کھلتی ہیں تو ایک کرود کی درشتی ہے وہ کس درشتی سے دیکھ رہے ہیں ایک ان کی آسیرباد کی درشتی ہے بندی جی نے بتایا تھا کہ یہ جب بہت بڑا یو ٹرن ہونا ہوتا ہے کچھ بین آس جی سنی دیو کی آنکھ یں تب کھلیں گی جو الکا پند ایتی پروت پر گرت اسی سے یہ شنی دیو کی پرطمہ بنی تھی اور یہ صدی وں پرانی ہیں آدھ حقیقت آدھ فسانہ شنی دھام کا رہس سلجنے کی بجائے اور علشتہ جا رہا تھا یگوں پہلے لکھی گئی کہانیوں کے ساکش آنکھوں کے سامنے میں دوسری طرف مہابلی کی مورتی کا کھڑا ہونا اور اب شنی کا آنکھیں کھلنا لوگ ان ساری گھٹناوں کو بھی جوڑ کر الگ مائنے نکال رہے تھے ہم نے سوچا کہ پہلے شنی دھام جائیں گے وہاں اس مورتی کو دیکھیں گے دیکھیں کیوں اس کی آنکھیں کھلی ہیں یا نہیں پھر مورتی کی پرانی تصویر سے اس کو ملائیں ساتھی ویڈیو بنانے والے شخص کو بلائیں پھر ویڈیانکوں سے مل کر اس کے سائنٹیفک مائنے بھی سمجھیں ہمارے پاس سمائے کم تھا اور کام بہت زیادہ اب کچھ تیزی سے کرنا پڑ دیکھتے یں کیا شنی دھام پراجین کہانیوں کے مطابق یہ جگہ شنی کا اگلوتا دھر ہے جہاں شنی خود ویراج مان مرینہ کے شنی دی مندر کی پرسیدی اس قدر ہے کہ مرینہ بہر یعنی چمبل کا علاقہ ہے اور آسپاس صرف گھنہ جنگل ہوا کرتا تھا آسپاس صرف چمبل اور ڈاکو ڈکیت کی موجودگی کے بات بھی یہاں پر ہزاروں کی تعداف میں شنی کے شرد دالو یہاں دشتے تھے اور شنی دی کے درشن کرتے آرہے ہیں دشکوں سے ہم نے سوچا کہ مندر کے کسی خاص حصے سے دیکھنے پر آنکھیں کھلی دکھتی ہوں گی اور یہ تب ہوتا ہوگا جب پر 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 آنکھوں پر سورج یا بلپ کی روشنی پڑتی ہوگی ہم نے سنی جیسا کوئی دیالو نہیں ہے سر بھگوان کشن کے سورو پہ ہے نیلا ان کو بستر لگتا ہے کالا جی دان لیتے سنی کی کرپا برس رہی اس نے ویڈیو میں کیا کیا سنی نیتر کھول رہے جبکہ مجھے یہاں پچاس سال ہو گیا سنی نے کبھی نیتر کھولی کچھ لوگ جھوٹ تو کچھ لوگ ویڈیو کو سچ مانتے ہاں یہ ضرور ہے کہ سب کے لیے اس کے سنکیت الگ الگ ہیں سنی دیو کی آنکھ دو درشتیاں ہیں ان کی آنکھ اگر کھلتی ہیں تو ایک کرود کی درشتی ہے وہ کس درشتی سے دیکھ رہے ہیں ایک ان کی ہم یہاں آنکھیں کھلنے کے معنی سمجھنے نہیں آئے تھے بلکہ اس ویڈیو کا رہش سلجھانے آئے تھے اب ہم ویڈیو بنانے والے شخص کو بلائیں گے اس سے پھر سے ویڈیو بنوائیں گے ٹھیک اسی جگہ سے جہاں سے اس نے پہلے بنایا دیکھتے ہیں یہ ٹرک فوٹوگرفی ہے آپٹیکل illusion یعنی نظروں کا دھوکہ ہے یا کچھ اور ہم نے پنڈک جی سے نمبر لے کر اس شخص کو فون کیا بھکتوں کی بھیڑ چھٹ چکی تھی ہم نے سوچا کہ اس شخص کے آنے سے پہلے مورتی کو پاس سے دیکھ لیتے ہیں اسی بہانے آپ کو بھی تریتا کالین شنیدیو کے درشن کرا دیں گے بڑی آنکھیں تنی ہوئی موچھیں ہاتھ میں دنڈ اور بھاو ہین چہرہ ٹھیک کسی نیای ادھیش کی طرح سب کو کرموں پر آنکھ تے یہ ہیں یہ اکلوتی شنیدیو کی ایسی پرتما ہے جس کے اوپر ماتے پر شنیدیو کے ارد چند آپ کو دکھائی دیتا ہے جیسا کہ مانا جاتا ہے کہ شنیدیو کافی گسیل دیو تے تو ایسے میں شنکر بھگوان نے ان کو ارد چند دیا جس وہ تھوڑے شانت رہے اور آپ جب اس پرتما کو دیکھیں گے تو آپ کو کہ شنیدیو کہ جاتا ہے کہ اس جگت کے نیای دھیش ہیں تو ان کے ہاتھ میں آپ کو نیای ڈنڈ بھی دیکھنو کو ملے گا جس کے ذریعے وہ جیو کو اچھے برے کا ایک طریقے سے یقین کراتے ہیں اور بھلائی کی راستے پر لانے کی کوشش شنیدیو کرتے ہیں کہتے ہیں سرسوں کے تیل سے شنی کے ابھیشیق کی پرمپرہ یہیں سے شروع ہوئی تھی ہنمان جی نے اسی جگہ پر شنی کے زخموں کا علاج تیل سے کیا تھا یہ سلسلہ آج بھی برقرار ہے اس پرطمہ میں اگر دیکھئے تو یہاں پر دھوتی دیکھائی دیکھنے کو ملے گی ایسی پرطمہ دنیا میں اور کہیں نہیں پیروں میں کڑے ہیں زیادہ تر مندروں میں پرطمہ مورتی کار ہوتے وہ لگاتے لیکن یہ پرطمہ الکا پند سے بنی ہے کہا جاتا ہے کہ سمرار اگر دیکھئے تو یہ پورا حصہ ایک ہی پتھر ہے اور اس پتھر نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ جو ایتی پرورت پر گرہتا اسی سے یہ شنی دیو کی پرطمہ بنی تھی اور یہ صدیوں پرانی ہیں اس پرطمہ کو بھی تریتا یوگین کہا جاتا ہے اور تھوڑا ہم نے سمجھا تھوڑا مندر کے پجاری نے سمجھایا جیسے سادھو لوگ رہتے ہیں بلکل پوری اپنی سادھنا میں جیسے سادھنا کر رہے ہوئے جی اس میں جیسے ان کے ہاتھ میں مالا بھی ڈنڈ بھی ہے کنڈل پہنی ہوئے نہ سمپردہ کی مورتی سنی وغان کے سامنے سنکر جی کا مندر ہے سنکر جی سامنے ہنمان جی کا مندر ہے ہنمان جی مطر گانیش وغان اور ماتا جی اور گنگا جی یہ تو ہم بھولی گئے تھے پرانوں کی کہانی کے مطابق شنی دیو کی پیاس بجھانے کے لیے مہابلی ہنمان نے گپت گنگا بھائی تھی پرتما کے پاس اگر کوئی جلدھارا ہے تو یہ پراشین کہانیوں کا ایک اور سبوت ہوگا چلیے تلاشتے ہیں ہم گپت گنگا تلاش رہے تھے کہ ہمیں مندر کے کونے میں کچھ لکھا دکھائی دیا اسی مندر کے پاس کچھ ایسی جگہ ہے ہر کسی کو جانے کی ازازت نہیں ہے پرمیشن نہیں ہے اور رام کمار گپت جی بتائیں گے میں دیکھ پا رہا ہوں یہاں پر لکھا ہے سنت نباس کرپیہ پروندک پوزاری کے سہیو کے بنا نیچے نہ جا میں یعنی پرمیشن لے کے اندر جانا وجہ کیا ہے رام کمار رکھ یہاں نانگ دیبتا نیواز ہے یہاں پر کوئی نہیں جاتا ہے ہمیں چلے جاتے ہیں کبھی تیائی مہارات چلے جاتے ہیں اس میں جاتے ہے گپت گنگا گپت گنگا کے اندر جو کمرا ہے اس میں نانگ دیبتا جی رہتے وہ قریب 10 وارہ پھٹ لمبے ہے کتی عمر ہے ان کی اس کے بارے میں کوئی نہیں بتائی آپ نے آخری بر کب دیکھا تھا میں تو کئی بار دیکھا ہو ہے ان کو اور ابھی ایک مہینہ ہو گیا سردی پڑی اندر چلے گئے ایک مہینہ پہلے ہم نے دیکھا تھا اندر اندر خطرہ بھی ہو سکتا ہے اندر خطرہ بھی ہے وہ تو نانگ دیتا ہے جنگل کے نانگ ہے اگر کوئی کچھ پریشانی ہو گئی انہیں تو خطرہ بھی ہو سکتا ہے سکتا اندر ہیں ایسا دعویٰ کرتے ہیں اور اندر جائیں گے گپتہ ہی جلے اس کو مہٹا لیتے اور اندر پریش کرتے لیکن میں آپ کے بعد ہی پریش کروں گا میں آپ کے پیچھے چلوں گا اندر داخل ہونے سے پہلے ناغ دیوتا کا منتر پڑھا گیا اب ہم اس کی بھی تر پریش کر رہے ہیں اور اندر کیا ہے ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے اور رام کمر گپتہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرے سے خالی بھی نہیں ہے کیونکہ جنگل کا علاقہ ہے اور مندر خود جنگل کے بیچ بیچ ہے مندر کے نیچے ایک گپت تہخانہ تھا اس کے اندر ایک اور کمرہ تھا نہیں آپ کو اندر ہم نہیں لے جائیں گے اندر نہیں جا سکتا نہیں اندر ہوا کسی کو نہیں لے جا سکتے ہیں میں درشن کرنا چاہتا ہو آپ سرپ کونے پر رہ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں آپ کو اندر نہیں جانے لیں گے وہاں جو ہے جی اس خطرے کو اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں کتائی اور اس میں کسی کا پرویس ہے بھی نہیں سب کے پرویس بڑھ جاتے ہم یہاں دیکھ سکتے ہم اندر جائیں گے کہتے ہیں وہ ناغ بہت وشال اور زہریلا خطرے کی وجہ سے نیچے عام لوگوں کا جانا منع یہ ناغ دیبتا رہتے ہیں مجھے ایک بل دکھائی دے رہا میں یہاں آکے پوڑا کرتا ہوں اور جب ان کی اکشہ ہوتی ہے ناغ دیبتا کی تو وہ باہر نکلتے ہیں اور درسن بھی دیتے ہیں اندر جانا موت کو دعوت دینا تھا لیکن ہم ہمت کر کے اندر گھوز گئے اب ہی میں پوڑا کر کے گیا ہوں یہاں سے تاجے چھوڑا آپ کو دکھ رہے ہیں تو میں آیا تھا پوڑا کی ہاں بیٹھے تو یہ دیکھئے نیچان جی دکھائیے کا اسی میں رہتے ہیں ناغ گیبتا آپ کو ڈر نیلگتا نیلگتا مجھے در اس لیلگتا ہے کہ اچانک کئی بار میں ہاں کام کرا رہا تھا تو ایک بار میرے پک گئے ایک بار میں ہاں بیٹھا تھا تو ہم پیچھے سے آگئے اور ہم پوڑا کرتے ہیں تو میرے آنکھیں بند رہتی ہیں اور دھیان میں مگنے رہتی ہیں پھر اس شخص نے ہمیں ایک ویڈیو دکھایا اس کا دعویٰ تھا کہ ناغ دیوتا ایک مہینے پہلے نکلے تھے تب لوگوں نے یہ ویڈیو بنایا تھا اب یہ صرف دعوی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو پورا یقین کرتے لیکن ہمیں وہاں بل کے پاس کچھ نشان ضرور دکھیں بل سے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بل تازہ ہے اور حال فلا ہم بل آتے ہیں بل کل ہو سکتا ہے نکلے آتے ہوں یہ شنی مندر کے نیچے 7 سے 8 فٹ نیچے 10 فٹ چوڑا 12 فٹ لمبا کرب اس کمرے کو میں دیکھ پا رہا اور کچھا کمرہ دیوار ضرور کیونکہ یہ مندر کی نیو ہے اس کے اوپر مندر کھڑا ہو گ گ گ گ گ گ دیکھ پا رہا ہوں پرا پراچین کہانیوں میں جس گپت گنگا کا ذکر ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھی شنی دیو کی مورتی کے پاس سے بہتی پانی کی ایک رہس سمئی جل دھارا شنی مندر کے نیچے ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس کو سنت نواز کہتے ہے اور سنت نواز پاس سے بہتی ہے گپت گنگا یہ پانی جل کی دھارا کہاں سے آ رہی ہے پانی کہاں سے آتا ہے اور میں نے یہ سنا کہ باروں مہینے یہاں پر بھیشر گرمی پڑھتی ہے بھیہر کا علاقہ ہے تب بھی اسی طریقی سے گپت گنگا بہتی رہتی گپت گنگا پانی کہاں سے آ رہا اس کی خوش کوئی نہیں کر پایا مندر سب سے اوپر ہے چوٹی پہ اور پرابط نیچے ہے اگر نیچے کھلے ہوتے تو پانی نیچے بہکے آ رہا لیکن سب سے چوٹی پہ ہیں اس کے بعد بھی پانی نیرندر جلتا رہتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں کہ کہ سی آ رہا اب تک لوگوں نے جو بھی کہانیا سنائی وہ سب سچ نکلی تھی اب ہمیں انتظار تھا اس شخص کا جس نے وہ ویڈیو پنایا تھا جس شخص نے ویڈیو بنایا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت بہت بھیڑ بھی تھی لیکن صرف ان کے آپ نے کول گیا مجھے اچھا 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 ویڈیو آپ نے بنایا ہوسی اچھا 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 دکھا دیجئے کونسی جگہ تھی کہا پر اپنی ویڈیو پر آیا جی 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 ہم نے اشوک سے اس دن کی کہانی پوچی میں ہمیسا ویڈیو بناتا ہوں بناتا ہوں ہمارے کچھ دوست ہیں سادا پوچی پوچی پڑھوالے جن کو ٹام نہیں ملتا وہ یہاں نہیں آ پاتے تو ان کے لئے میں ٹھوڑا لگا لیتا ہوں تو میں جیسے ہاں اکتیس تاریخوں میں آیا اکتیس تاریخوں میں درسن یہاں اندر درسن کرنے کے بعد میں باہر کھڑا ہوگیا یہاں تو میں نے یہاں سے اس طرح سے ویڈیو بنایا میں نے بھگوان کا ہم نے اس دن کی طرح پھر سے ویڈیو بنانے کیلئے کہا دیکھیں اس بار آنکھیں کھلی دکھتی ہیں یا نہیں آپ نے آس پاس کی لوگوں کو بتایا نہیں میرا آنکھ کھل سکتی ہیں ایسا ہوتا کبھی میں دس سال سے لگتا رہا ہوں تو میں دس سال میں کبھی آنکھ کھلی نہیں دیکھیں بھگوان سری سنید ہوگی میں کبھی نہیں لیکن اکتیس تاریخ کو جب میں نے یہاں بیڈیو بنایا تو بیڈیو بنانے کے بعد میں نے سینتی سیکنڈ کا میرا بیڈیو بنا اس کے بعد میں نے بند کر دیا بند کرنے کے بعد میں میں نے موال کو اس طرح رکھا یا جیم میں کو کو اس میں یاد نہیں پھر میں نے دیکھ اس طرح سے تو ان کی آنکھیں پروپ پر کھلی ہوئی تھی آپ نے موال فون ہٹا کے دیکھا تک بیڈیو برابر کھلی ہوئی تھی تو میرے کو میں کچھ سمجھ نہیں آبی کہ کیا کیا ہو گیا ایسے کیا سو سکتا ہے جگہ وہی طریقہ وہی وقت وہی وہی موبائل اور ویڈیو بنانے والا شخص بھی وہی اگر آنکھوں کا دکھنا آپٹیکل illusion تھا تو اس بار شنیدیو کی آنکھیں کھلی کیوں نہیں دکھیں مندر میں ہم اپنے سارے طریقے استعمال کر چکے تھے اب اس کا جواب تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا پڑے گا پتھر کی پرتیمہ ہے اور اس میں جو آئی جو ہیں تو آئی برو ہیں تو وہاں ایک لائن ہے پہ اپر انڈ ڈوار آئی کی بیچ میں جو لائن رہتی ہے چونکہ روک ہے اس پر پارٹیکل سے اس پر ماشٹر ڈویل اپن گراتے ہیں ماشٹر ڈویل میں کیا رہتا ہے آئی آئی سو تھائیو سائی نیٹ ایک آئی کیمیکل کمپاؤن نے پایا جاتا ہے جب وہ کیمیکل کمپاؤن پارٹیکل سے ریاکٹ ہوگا ماشر بھی رہتا ہے وہ اس استثیتی میں کیا ہوگا جو کریشٹل ہیں وہ ڈاؤن موشن میں سلائی ہونا شروع ہوتے ہیں جب کریشٹل ڈاؤن موشن میں سلائی ہوں گے تو ایک چھوٹی سی لائن بن جائے گی تو ہو سکتا دیکھنے والوں کو ایسا لگا ہو کس پرکار کھل گئی ایک دم آئی آئی کی کوشش کر رہے تھے اور ہمارے کیامرمن ان کا ویڈیو بنا رہے تھے تب ہی انہوں نے ایسی بات کہی جس نے رہس کو پھر سے اُلجھا لیا موسیقی اپنی کلیر ایمیج یہ پریکٹیکل ہی پوسیبل نہیں ہے سٹون پارٹیکل میں بیسی روک پارٹیکل ہو سوائل پارٹیکل ہوتے تو ایک بار اپن تھوڑا سا مان بھی سکتے تھے لیکن روک پارٹیکل میں یہ پریکٹیکل ہی پوسیبل نہیں کسی بھی کیمت سے پوسیبل باقی دیکھتو رہا ہے آپ کے ویڈیو میں کلیر دیکھ رہا ہے آئی ایس اوپن ہوئی ایک دم ویڈیو تو بتا رہا ہے اس چیز کلیر بتا رہا ہے جو آئی ہیں وہ ایک دم اوپن ہو گئی جا کے کلیر اوپن ہوئی شنیدھام کی ان گھنٹیوں کی گونج جیکاروں کے ادھوش دھوئے میں آستھا کا آلوک اور بھکتوں کی یہ کتار کسی بجیان یا کسی ترک کی مہتاج نہیں آنکھیں کھلی ہیں یا نہیں شنیدھام تریتا کال کا ہے یا نہیں آپ مانے یا نہ مانے لیکن یہ بھکت یہاں آتے رہیں اور یہ سوال پوچھتے رہیں کہ اگر یہ سب بھرم ہے تو دھام سے جڑی پرانوں کی ہر کہانی کے ساکش اہتی پروت اور دھام میں ہر جگہ کیوں اور کیسے موجود ہے جواب آپ خود سوچیے ایسا کوئی ترازو نہیں بنا جو بھکت کی باتوں کا وزن تول سکے ایسا کوئی قانون نہیں بنا جو قدرت کو کٹ گھرے میں کھڑا کر سکے ویجیان خود آج تک قدرت کے سبھی رہسیوں کو سلجھا نہیں پایا ہے مانا ویجیان ضروری ہے زندگی کے ہر حصے میں لیکن اتنا نہیں کہ ہمیں ہماری جڑوں سے اکھاڑ دیں چنی دیو کہ آنکھیں کھولنے کے دعوے کا سچ جھوٹ یا بھرم ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہم بس اتنا کہیں گے کہ سب کو سنیے سب کو سمجھئے اور پھر فیصلہ آپ خود کی آج کے لیے بس اتنا ہی اگلے ہفتے آپ کو پھر لے چلیں گے ایسی ہی الوکک کہانی کے سفر پر جس میں تھوڑا سچ ہوگا تھوڑا مہانہ آدھی حقیقت آدھا فساد